ارے او سامبھا کتنا انام رکھے ہیں سرکار ہم پر پورے پچاس ہجار آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم شولے کے ایک ایسے کردار کی جو کچھ سیکنڈوں کے ابینے سے بڑے سے لے کر بچوں کے فیوریٹ بن گئے اس کچھ سیکنڈوں کے رول نے انہیں اتنا مشہور بنا دیا تھا کہ لوگ انہیں ان کے اصلی نام سے نہیں بلکہ فلم میں جو نام ان کو دیا تھا اس سے پکارا جانے لگا اور وہ نام تھا سامبھا جی ہاں شولے کے سامبھا یعنی ہمارے میک مہن جی جنہوں نے سامبھا کا کردار با خوبی نبھایا یہ بات تو سچ ہے کہ فلم ایکٹرز کے نام کافی مشہور ہو جاتے ہیں لیکن ایکٹر میک مہن کو ان کے فلمی نام سے زیادہ جانتے ہیں جبکہ شولے میں ان کے کچھ سیکنڈوں کے سین ہیں اسے آپ ایکٹنگ ڈائریکٹر یا فر لیکھر کی جادو کری گئے یا کچھ اور پر میک مہن چند پلوں کے سین نبھا کر امر ہو گئے ہیں حالانکہ فلم ریلیز سے پہلے میک مہن اپنے رول کو لے کر بہت نراش تھے سامبھا اور میک مہن نے فلم بنانے کے بعد جب پہلی بار اسے دیکھا تو وہ اپنے آسو نہیں روک پائے ایکٹر میک مہن نے تبصم ٹاکیز میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا میں نے شولے کی کافی شوٹنگ کی کئی بار بینگلور گیا کئی دن شوٹنگ ہوئی میں خود کو فلم کے ہیرو میں سے ایک مان رہا تھا لیکن جب پکچر کمپلیٹ ہو گئی میں نے اس کی ریلیز برنٹ دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں رونے لگا مجھے فلم میں اپنے آپ کو ٹھونڈنا پڑ رہا تھا اس پر میک مہن کو بڑا شرے ہوا کہ انہوں نے اتنے دن شوٹنگ کی اور ان کا ذرا سا رول رکھا گیا ویم فلم ڈائریکٹر رمیز سپی کے پاس گئی اور کہا رمیزی اتنا سین بھی کیوں رکھا اس کو بھی کار دیتے رمیز سپی ہم مسکراتے ہوئے کہنے لگے دیکھو میں جتنا کار سکتا تھا کار دیا اب اس سے زیادہ نہیں کار سکتا میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں اگر یہ پچر چلی تو بچہ بچہ تمہیں سانبھا کے نام سے جانے گا اور پکارے گا اور صحیح معینوں میں دیکھا جائے تو یہ بات سچ بھی ہے آج بھی فلم شولے کا نام آتا ہے تو کچھ ایسے کردار ہیں جو بہت مشہور تھے ان میں سے ہی سانبھا بھی ایک یادگار کردار رہا